اور راج کی سادھی دو سال پہلے ہوئی تھی ایسا کیا ہوا کہ دونوں میں طلاق ہو گیا اور آج راج مجرم بنا کھڑا ہے اور سونم جج بن کر راج کو سجا سنا رہی ہے سونم کی سادھی بھوپال میں راج کے ساتھ ہوئی تھی سونم بہت سندر تھی اور راج اسے بہت پیار کرتا تھا دونوں ایک دوسری کے بنا رہ نہیں سکتے تھے لیکن راج آئے دن پائٹیوں میں جاتا تھا اور وہیں اس کی ملاقات رچی سے ہوئی کچھ ہی دنوں میں راج کو رچی سے پیار ہو گیا اب راج آئے دن سونم سے جھگڑا کرتا تھا کبھی کبھار تو ڈرنک کر کے آتا اور سونم کے ہاتھ بھی چلاتا تھا سونم پڑھی لکھی رڑکی تھی میں نہیں چاہیتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ دکھی ہوں سونم سادھی سے پہلے ہی جج کی تیاری کر رہی تھی لیکن اسے سادھی کے وجہ سے بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا اور یہاں راج کی پروار والوں نے اجازت نہیں دی کہ سونم آنگے کچھ پڑھے اور کچھ بنے ایک دن تو حد ہو گئی راج نے سونم کو بہت مارا اور اس کے بعد گھر سے باہر نکال دیا کہ میری جندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور وہیں پر ڈائی واش پیپر مل جائیں گے مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا میں اسی کے ساتھ رہوں گا اور اسی کے ساتھ نئی جندگی شروع کروں گا سونم بہت گڑگڑائی کہ میں کہا جاؤں گی میں اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتا سکتی ہوں وہیں جیتے جی مر جائیں گے وہیں گھر کے باہر بیٹھی رو رہی تھی تب تک اس کے پاپا آ گئے اور اس کے پاپا نے جب سونم کو اس حال میں ریکھا تو راج سے بہت چلائے اس کے گھر بالوں پر بہت چلائے لیکن راج اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا نہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا سونم کے پاپا نے بھی سونم کو اپنے ساتھ لے گئے سونم سے معافی مانگی سونم مجھے معاف کر دو میں نے تمہاری سادھی غلط انسان سے کر دی یا تو مجھے سونم کی بوا کی لڑکی جو سونم کے پاس ہی رہتی تھی اس نے سونم کے پاپا کو فون کر کے سب بتا دیا نہیں تو سونم کے پاپا کو کچھ پتا ہی نہیں تھا کی ان کے بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے تمہیں آنگے پڑھنے بھی نہیں دیا سونم پیچھے کا تم سب بھول جاؤ اور راج سے کو طلاق دے دو اور آنگے اپنی جندگی کی نئی شروعات کرو آنگے جج کی پڑھائی شروع کر دو سونم کو بھی کچھ ٹائم لگا لیکن اس نے اپنی پڑھائی شروع کر دی اس نے دن رات پڑھائی کی اپنا بچھلا سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی بس اسے یاد تھا تو کیول اپنا سپنا جو اسے پورا کنہ تھا دو سال بعد سونم جج کی کرسی پر بیٹھ گئی راج دوسری لڑکی کے ساتھ گھومنے پھرنے میں اور رنگرلیاں منانے میں لگا تھا اب سونم کے پاپا نے کہا بیٹا سونم اب تم پیرو پر کھڑی ہو گئی ہو کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر تمہاری سادھی کر دیتے ہیں سونم نے منع کر دیا نہیں پاپا میں اب کبھی سادھی نہیں کروں گی میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اب مجھے سادھی پہ بسواس اٹھ گیا ہے میں اکیلے رہنا جائیتی ہوں ایک دن راج پائٹی میں رچی کے ساتھ گیا تھا اور وہیں پہ رچی کا مرڈر ہو گیا سارے ثبوت راج کے خلاب تھے لیکن راج نے رچی کو نہیں مارا تھا وہ ہے تو اس سے سادھی کرنا چاہتا تھا لیکن ہونی کو کچھ اور منجور تھا راج سلاکھوں کے پیچھے چلا گیا اس کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی سارے ثبوت راج کے خلاب تھے جس نے راج کو مارا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہیں کہاں بھاگ گیا ہے راج کا کیس چلنے لگا راج کی پہلی پیسی تھی اس نے کوٹ کے اندر جیسے ہی پربیس کیا بیسے ہی جج کی کرسی پر سونم کو دیکھا تو وہیں دیکھتا ہی رہ گیا سونم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جھر جھر آنسو بہنے لگے سونم نے جب اسے دیکھا تو وہیں بھی راج کو دیکھے جا رہی تھی راج سونم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا سونم میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں نے رچی کو نہیں مارا ہے میں تو اسے بہت پیار کرتا تھا سونم نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا میں یہاں تمہاری سونم نہیں ہوں اور نہ ہی ہمارا کوئی رشتہ ہے میں یہاں جج کی کرسی پر بیٹھی ہوں تب ہی راج نے کہا جج صاحب میں نے کچھ نہیں کیا ہے اور کسی نے رچی کو مارا ہے اور سارے ثبوت میری خلاف کر دیئے ہیں راج کا وکیل بھی جانتا تھا کہ راج کو بھی اب جندگی بھر جیل میں ہی رہنا پڑے گا کیونکہ سارے ثبوت اسی کے خلاف تھے وہ ہے تو کیول فارمولٹی کے لیے راج کا کیس لڑ رہا تھا سونم بھی راج کے آنسو دیکھ کر پگلنے لگی سونم نے کہا کہ ایک ثبتائے کا ٹائم دے دو اگر کچھ ثبوت جھٹا پاتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو تمہاری سجا کوئی نہیں روک سکتا ہے کوٹ کتم ہونے کے بعد سونم نے راج سے کہا میں تم سے اکیری میں بات کرنا چاہتی ہوں میرے بنگلے پر آ جانا مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے اور کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں تو تمہیں سجا دلوانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے راج سام کو سونم کے بنگلے میں پہنچ گیا سونم کرسی پر بیٹھی تھی وہ سونم کے پیروں کے نیچے گر گیا سونم میں نے کچھ نہیں کیا سونم نے کہا تم نے کچھ تو کسی کے ساتھ غلط کیا ہوگا تب ہی تو بھگوان تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اس نے سونم کے ہاتھ پکڑ لیے سونم مجھے پتا ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے تم بہت اچھی تھی لیکن پھر بھی میں دوسری لڑکی کے چکر میں تمہیں دھوکہ دیا تمہیں طلاق دے دیا سونم نے کہا پچھلے باتیں چھوڑو میں اب انہیں یاد نہیں کرنا چاہتی ہوں تم بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا آج نے ساری باتیں سونم کو بتائیں ایک بار مجھے کہہ دو سونم تم نے مجھے ماف کر دیا ہے سونم نے کہا ماف تو میں تمہیں کبھی جندگی میں نہیں کر سکتی ہوں لیکن ہاں میں نے تمہیں بہت پیار کیا تھا دل و جان سے تمہیں چاہا تھا تو اس ناتے میں تمہاری سجر ضرور کم کروا سکتی ہوں آٹھ دن بعد کوٹ کی پیشی تھی سبھی کوٹ میں پہنچ گئے سونم نے بھی اپنے وکیل سے کہہ کر راج کی کچھ ثبوت تیار کروائے جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ راج تو رچی کے ساتھ ہی تھا اس نے رچی کو نہیں مارا وہے بھی جج کے ناتے نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی گناہ کو سجا ملے سونم نے راج کی سجا ماف کروا دی جب سونم اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تو راج بھاگتا ہوا سونم کے پیروں کی نیچے گر گیا سونم مجھے ایک بار ماف کر دو اور مجھے اپنی جندگی میں سامل کر لو میں تمہیں کبھی سکایت کا موقع نہیں دوں گا لیکن سونم نے کہا سوری اب میں اپنی جندگی میں بہت آنگے بڑھ چکی ہوں اور مجھے کسی سہاری کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ میری جندگی میں سے کوئی اور دوبارہ کوئی کھلوار کرے اور سونم نے گارے سٹارٹ کر کے چلی گئی کوئی ایک کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کر جرور بتائیں کہ سونم کا فیصلہ صحیح تھا کی نہیں بڑروبہ مجھے کھلی کوрупوچ چاہتی億 گئی بڑә بڑ Blend